السلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ میں چکن پلاو کی ریسپی شیئر کر رہے ہوں آج ہم گولڈن پلاو بنائیں گے بہت ہی آسانی سے آپ کو پلاو بنانا بتاؤں گی اگر آپ چکن پلاو بنانے کی سوچ رہے ہیں پلان کر رہے ہیں تو پھر آپ نے بالکل صحیح ریسپی پر کلک کیا ہے بہت آسانی سے بہت ٹیسٹی سے پلاو آپ کو بنانا بتاؤں گی جسے کھا کر سب آپ کی تعریفیں کریں گے ایک بار آپ اس ریسپی سے پلاو ضرور بنائیے گا انشاءاللہ بہت ہی زیادہ چھپن کے تیار ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے تو اس پلاو کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کوئی ویسل بھگونا پتیلہ لے لینا ہے جس میں آپ کو پلاو بنانا ہے وہی لے لیجئے گا کیونکہ ہم یقنی نہیں بنا رہے ہیں اس میں آئل ڈال دیں گے آئل یہاں پہ میں نے 150 ایمل ڈالا ہے آئل جو ہے نا اس میں کوانٹیٹی آپ کمیت زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جو چکن بریانی ہے اس میں آئل تھوڑا زیادہ جاتا ہے بڑی کی بریانی اور مٹن بریانی کے مقابلے میں کیونکہ چکن میں فیٹ نہیں ہوتا ہے تو آئل اچھے سے گرم ہونے کے بعد میں تو بڑے سائز کی پیاز ہیں جن کو باری باری سلائز کر کے ہم اس میں ڈال کر گولڈن کلر کا ہونے تک فرائی کر لینا ہے یہاں پہ بہت اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے یہ دیکھی افلم کو ہم لو کر دیں گے اور یہاں پہ آدھی پیاز ہم نکال لیں گے بعد میں گارنیشنگ کے لیے اور آدھی پیاز کو ہم اس طریقے سے چھوڑ دیں گے آئل میں اور اس کے بعد میں یہاں پہ ہم نے کچھ گرم مسالے لے لیے ہیں جس میں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ تیج پتہ لے لیا ہے اور اس کے بعد میں جاویتری بڑی لائچی چھوٹی لائچی زیرہ شہہ زیرہ اسٹار ہے دالچینی کالی مرچ لانگ سبھی گرم مسالے ہم آئل میں ڈال دیں گے اور نہ پیاز کے ساتھ میں ہم نے کریکل ہونے دیں گے اس دوران آپ دیکھیں گے پیاز کا کلر نہ اور تھوڑا ڈارک ہو جائے گا تو یہی کلر ہمیں چاہیے پیاز کا اسی سے جو ہم پلاؤ بنا رہے ہیں گولڈن پلاؤ اس کا کلر آئے گا گولڈن اقتم کلر تو یہاں پہ پیاز اقتم اچھے سے ڈارک ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں چکن اٹ کر دیں گے یہاں میں نے جو چکن لیا ہے وہ آدھا کلو لیا ہے جس کو اچھے سے کلین کرنے کے بعد میں میں نے یہاں پہ تیل میں ڈال دیا ہے لیک جو ہے اس میں دو تین کٹس لگا دی جیے گا اور اب ہمیں چکن کو فرائی کرنا ہے اس کا کلر چینج ہونے تک تو ہائی فلم پر اس کو ہم نے فرائی کر لیا ہے بہت اچھے سے کلر چینج ہو چکا ہے چکن کے ایک دم وائٹ ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ ہم نے تین ٹیبل سپون بھر کرنا لہسان ادرکہ پیسٹس میں ڈال دینا ہے اور لہسان ادرکہ کے ساتھ میں ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے تاکہ جو لہسان ادرکہ کا اچھا جو فلیور ہوتا ہے وہ اس میں سے سمیل اس کی نکل جائے تو قریب چھے ساتھ مرد تک میں نے اس کو ہائی فلم پر اچھے سے بھون لیا ہے اب یہاں پہ یہ بھون چکا ہے تو ہم اوپر سے اس میں نا دہی ایٹ کریں گے تو یہاں میں سو گرام دہی ڈال رہی ہوں اس میں بریانی میں آپ کھٹا دہی ڈالیے گا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے موسلی چکن بریانی میں تو ضرور سے کھٹا ہی دہی ڈالیے گا دہی ڈالنے کے بعد میں ایک پی ڈیم سے اس کا ٹیماتر ہے پانچ چھے ہری مرچوں کو کٹ کر کے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے دہی کے ساتھ میں ہی ساری چیزوں کو مکس کریں گے بھونتے جائیں گے اسی دوران آپ دیکھیں گے چکن بھی ففٹی پٹ سیٹھ تک گل جائے گا اور جو بھی ہم نے ٹیماتر ہری مرچوں اور جو مسالے ابھی ہم ایٹ کریں گے وہ سب کچھ اچھے سے پک جائیں گے اب یہاں میں اس میں نمک ایٹ کر رہے ہوں تو میں نے ابھی اس ٹائم پر ایک ٹیبل سپون ڈال دیا ہے اور ایک ٹیبل سپون یہاں پہ ہم نے گرم مسالے کا پاورڈر ڈال دیا ہے تو گرم مسالے ایک دم بھر کر ڈال دیجئے ایک ٹیبل سپون آدھا ٹیبل سپون پیلی مرچ کا پاورڈر اس میں ڈال دینا ہے جو یہ ہم پلاو بنا رہے ہیں گورڈن پلاو اس میں پیلی مرچ کا پاورڈر ضرور سے جاتا ہے اسی سے کلر اچھا آتا ہے اس کی جگہ اگر آپ لال مرچے اس میں ڈالیں گے تو پھر اسے کلر چینج ہو جائے گا ایک ٹیبل سپون بھر کر ہم نے اس میں جو ہے سواف کا پاورڈر ڈال دیا ہے اس سے فلیورز بہت اچھے آئیں گے کیونکہ ہم نے یکنی نہیں بنائی ہے تو سواف کا پاورڈر اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کوئی بھی مسالہ آپ کو اسکپ نہیں کرنا ہے جتنا بتاریوں جو بتاریوں سب ہی ڈالنے ہیں ایک ٹیبل سپون بھر کر یہاں پہ ہم نے کوکونٹ پاورڈر اس میں ڈال دیا ہے جو گری کا برادہ ہے اس سے بریانی میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو ضرور ڈالیے گا سب ہی مسالے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ان سب ہی مسالوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر دینا ہے اور دہی کے پانی میں سب ہی مسالے بھی اچھے سے پک جائیں گے تو یہاں پہ قریب 6-7 میرے تک ہم نے ہائی فلیم پر اس کو بہت اچھے سے بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا پیارا سا آ چکا ہے اور مسالے اچھے سے بھون چکے ہیں آئل سیپریٹ ہو چکا ہے اور ٹیماتر نظر نہیں آرہا ہے اس حد تک ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب یہاں پہ ہم اس میں پانی ڈال دیں گے دیکھیں بریانی بنانے کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پانی اگر آپ نے پانی بلکل ٹھیک چاولوں میں ڈالا ہے تو پھر آپ کی بریانی اچھی بنے گی یہاں پہ میں نے جو چاول لیا ہے یہ سیلرائز لیا ہے اس کو دو گھنٹے پہلے اچھے سے کلین کرنے کے بعد میں میں نے بھگو دیا تھا اور یہاں پہ میں نے آدھا کلو چاول لیا ہے آدھا کلو چکن لیا ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے اکوڑے چار پانچ میں نے نہ ثابت ہری مرچیں اس میں ڈال دیں ایک دم چٹ پٹی تیکھی والی بریانی ہم بنا رہے ہیں آپ مرچیں جو ہیں اپنے حساب سے کمیز زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہم نے چاول لیا ہے آدھا کلو ہیں اور گلاس سے ناپنے پر یہ دو گلاس ہیں تو میں نے یہاں پہ تین گلاس پانی ڈالا ہے جتنے چاولوں اتنا ڈالنے کے بعد میں اسی چاول کا آدھا اور ڈال دینا ہے مطلب کہ ڈیڑھ گناہ ہمیں اس میں پانی ڈالنا ہوتا ہے بالکل پرفیکٹ آپ کی بریانی بن کا تیار ہوگی دو گھنٹے بھیگے ہوئے چاول ہیں ڈیڑھ گناہ آپ اس میں پانی ڈال دیجئے گا انشاءاللہ کوئی بھی اور اس میں نمک کو پرس ایٹ کر دینا ہے اور نمک جب آپ ٹیسٹ کریں تو نمک آپ کو ہلکا سا تیز محسوس ہو ایسا رکھیے گا تب ہی آپ کی بریانی میں نمک بلکل پرفیکٹ رہے گا اگر آپ بلکل صحیح رکھیں گی آپ کو ٹھیک لگے نمک تیز نہیں لگے گا تو پھر بننے کے بعد میں بریانی کے نمک نمک فیکہ ہو جاتا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر کور کر کے پکائیں گے اب یہاں بریانی کو پکتے ہوئے قریب قریب پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ اس شکل کی ہو چکی ہے اس میں اس طریقے سے آپ کو ہولز نظر آئیں گے پانی نہیں ہے نیچے کی سائٹ میں پانی ہے اوپر بلکل بھی پانی نہیں ہے ایک بر ہمیں بریانی کو بہت ہلکی ہاتھ سے مکس کر دینا ہے زیادہ مکس نہیں کیجئے گا ایک بر اوپر نیچے کر دیجئے گا اس کے بعد میں ہم نے جو پیاس کو فرائے کیا تھا اٹھائی تھی ہم نے تھوڑی سی اوپر سیم فرائی ڈانین اس میں ڈال دیں گے اور چار پانچ بونٹ ہم اس میں کیورا ایسنس کی ڈال دیں گے اس سے خوشبودار پولاؤ بن کر تیار ہوگا بہت ضروری ہوتا ہے کیورا ڈالنا بریانی میں اب ہمیں اسے کور کر دینا ہے اگر آپ کیورا ایف وارٹر لے رہے ہیں تو پھر ایکٹیبل سپون لے لیجئے گا کورٹن کے کورپلے سے کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم پر پکانا ہے اس کے بعد میں دس منٹ کے لیے آپ بند گیس پر اس کو چھوڑ دیجئے گا ایتم کھلا کھلا چاول بن کر تیار ہوگا تو لگ بگ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے پچیس سے تیس منٹ کے بعد میں میں اسے کھول رہی ہوں ماشاء اللہ سے بہت ہی زیادہ زبرزست اس میں سے خوشبوہیں آ رہی ہیں آپ سب سے پہلے چاول پر غور کیجئے یہ دیکھئے چاول یہ بھی آپ کو سب سے پہلے نا ٹوٹا ہوا نظر نہیں آئے گا دوسرے چیز آپ اس کا کھلا پن دیکھ سکتے ہیں کس قدر یہ کھلا کھلا چاول ایک دم بن کر تیار ہوا ہے ٹوٹا نہیں ہے نہ ہی کوئی گوشت ٹوٹا ہے جو بوٹی ہوتی ہے اور زیادہ تر ہوتا ہے لوگوں کا جو چکین ہوتا ہے نا وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہماری جو گوشت کی بوٹیاں ہیں وہ بھی بالکل ثابت ہیں اور چاول بھی بالکل ایک دم ثابت ہے کھلا کھلا بن کر ایک دم بریانی یہ پلاو بن کر تیار ہوا ہے تو ایک بار اس گولڈن پلاو کو ضرور اپ ٹرائک کی جگہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا